مارو مارو گولی مارو 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 گولی مارو یہ نعر اسلامباد میں تب لگے جب جماعت اسلامی کی جانب سے گزشتہ شب اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بدترین بمباری کی تو جماعت اسلامی نے فلسطین یا غزہ سے ظاہر یک جہتی کے سلسلے میں اسلامباد میں ایک ریلی کا نکات کیا پولیس نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور ان کے بندوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جوہے وہ ریڈ زون کے اوپر ڈی جوک میں سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور یہی ہماری پولیس جوہے ان کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے لیکن آہر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ چار بندے نکلتے ہیں فلسطین کے حق میں ریڈی کرنے کے لیے ہماری اسلامباد پولیس ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے چند دن پہلے اسلامباد پریس کلپ کے سامنے تحریک انصاف کی جانب سے فلسطین کے ساتھ ازاری جگجہتی کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے دیئے اس طرح کر رہے ہیں تو ان کے کارکنان کو گرفتار کر لیا لیکن آج جماعت اسلامی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا کیا مقصد ہے اب ان کے اوپر تو نو مئی ایسرہ کو کوئی واقعات یا کوئی الزامات نہیں ہیں سراج الحق صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے سخت مضمت کی کہ فلسطین کے حق میں ریلی کرنے پر پولیس کا یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ کی صورت بھی قابلی قبول یا قابلی برداشت نہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ ملک میں اگر درجن و سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے جلسے کر سکتی ہیں تو وہاں پر اگر جماعت اسلامی فلسطین کے حق میں ریلی نکالتی ہے تو اس پر ہمارے اداروں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ان کے اوپر اس طرح کریک ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ پورا من احتجاج ہے کسی نے جا کے کوئی توڑ پور تو کرنی نہیں آنا ہے لوگوں نے نعرے لگانے ہے احتجاج کرنا ہے اور گھر چلے جانا ہے